اسلام علیکم ایوریون دس از آرین دے ویلکم ٹو ٹو ٹک سیپ یوٹیب چینلل دوستو آج کی ویڈیو آپ دوستو کے لئے کافی انٹرسک ہونے والے ہی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں نے جو کوسٹن پیک کی ہیں کیونکہ آج سنڈے اور سنڈے بھی ہم کرنے والے ہم سنڈے کو ویڈیو بنائیں گے جو جن میں آپ دوستو کے یونیک کوسٹن اور امپورٹڈ اور انفارمیٹیو کوسٹن ہوگی اور جو لرننگ والے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کی ش کوسٹن وہ ہوں گے جو آپ کے یوٹیوب سے لیٹ کرتے ہوں گے جو کچھ لوگوں کو دوسرے لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے سیکھیں گے اور آپ تو سیکھیں گے سیکھیں گے کیونکہ آپ کا کوسٹن یہاں پر پیک ہوا ہوگا تو آج کے جو کوسٹن ہے وہ میں نے پیک کی ہیں ٹیکنیکل تنویر اسکر کی کچھ چند ایک ویڈیو سے اور وہ کافی امپورٹڈ اور ہیلپ فل کوسٹن ہے جو آپ دوستو کے ضرور کہیں نہ کہیں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس لئے آج کی ویڈیو کو ایند تک واش کرنا ہو سکتا ہے آپ کا کوسٹن جو ہے وہ یہاں پر اس ویڈیو میں کلیر ہو گیا ہوگا ضرور نہیں کہ آپ کا کوسٹن ہو لیکن اس بندے کا پوچھا گیا سوال آپ کا بھی کچھ کنسیون ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو یہ سوال جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا یا پھر کلیر ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں نمبر ون کوسٹن سے یہاں پر جو سب سے پہلے ہیں بھائی ہیں اسد ویلاغر ان کا یوٹیوب چینل کا نام ہے اور ان کا کوسٹن یہ ہے کہ بھائی میرے چین کنل پر ون سیونٹی ایٹ کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک کمیونٹی ٹیب کا آپشن ہمیں نہیں ملا سوری سٹوری ٹیب کا آپشن ہمیں نہیں ملا تو یہاں پر میں اس کا جواب جو وہ کچھ ہی سکتے دینا چاہوں گا کہ ان کا جو سٹوری ٹیب ابھی تک ان کو کیوں نہیں ملا وہ ویسے تو کٹیگری وائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ ایسے ان کے کٹیگری اگر اوٹ پٹھان گے تو پھر ہو سکتا ہے نہ ملے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ پ پر ملنا چاہیے اور آپ کیا کریں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ یوٹیوب ٹیم سے بات کریں کیونکہ آپ کو ان سے بات کرنے کا لائف چیٹ کرنے کا آپشن تو مل چکا گا وہاں پر آپ ڈائریکٹ ان سے بات کریں اور ان کو بولیں کہ بھائی میرے اتنے سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو سٹوری ٹیب کا آپشن مجھے کیوں نہیں ملا مجھے ملنا چاہیے تو آپ کو کچھ دنوں میں آپ کو وہ پروائیڈ کروا دیں گے اب چلتے ہیں اگلے بھائی کی طرف اگلے بھائی کا سوال ہے اور ان کا چینل کا نام ہے پریمی سٹوڈیو پریمی سٹوڈیو بھائی کا چینل ہے ان کا نام تو یہ ہو گیا ان کا سوال جو ہے یہاں پر آتا ہے مونیٹائز نہیں ہو رہا ٹوٹل کانٹنٹ اپنا ہے یعنی چینل نے ان کا مونیٹائز نہیں ہو رہا ٹوٹل کانٹنٹ بھی اپنا ہے سب کچھ اگناب اپنا ہے پھر بھی مونیٹائز نہیں ہو رہا تو یہ تو کوئی سوال ویسے بنتا نہیں ہے کہ سب کچھ اپنا ہونے کے باوجود ان کا چینل مونیٹائز نہ ہو میرا سارا اپنے کانٹنٹ تھا تو می میرا جو میں نے جب اپلائی کیا تو اپلائی کرنے کے چار سے پانچ گھنٹے کے بعد فون سے میرا چینل منٹیز ہو گیا کیونکہ میرا چینل جو بلکل کلیر تھا اور سارا کچھ میرا اپنا کانٹیٹ تھا حالانکہ میں نے بیک گراؤنڈ پر میوزک بھی یہاں پر یوز کر کے رکھا ہوا تھا لیکن میکسیما میرا کانٹیٹ جو وہ اپنا تھا تو اب ان کو پتا ہے کہ ان کے چینل پر کیا اپلوڈ ہے اور کس چیز کے اندر انہوں نے مسٹیک کر رکھی ہے اور کیا ان کو ریسپانس آگے سے مل ر ہے کہ مطلب کہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے نا کوئی ریزن ہوتا ہے جو واپس ملنے کا کہ آپ کا چینل اس وجہ سے ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ریزن نے نہیں بتایا بس یہ بولا ہے کہ ہم بار بار اپلائی کر رہے ہیں لیکن چینل منٹیز نہیں ہو رہا تو بھائی آپ ان چینل کو خود انیلائز کریں اور دیکھیں کہ آپ کے چینل پر کیا پرابلم ہے کون سی ایسی ویڈی ہے جس کی وجہ سے آپ کا چینل منٹیز نہیں ہو رہا اکثر وہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ دس ویڈیوز چیک کرتے ہیں اور اس پاپولر ویڈیوز ہوتی ہیں وہ چیک کرتے ہیں تو آپ انہی ویڈیوز کو چیک آؤٹ کریں اور اس کے بعد چینل کی جو ساری سیٹنگ ہے وہ فل طریقے سے کر لیں اور اس کے بعد اپلائی کریں تو اگلا سوال ہے اگلا ایس ایم ملے گاؤن کچھ اس طرح کا ان کا چینل کا نام ہے جو آئی ڈی کا نام ہو سکتا ہے تو یہاں پر ان کا سوال ہے کہ ٹویٹر کی فوٹو کو ہم یوٹی پر اپلوڈ کر کے اس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں جی بالکل بنا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے ڈیپینڈی وہاں پر کرنا شروع کر دینا آپ نے کوئی بات سمجھانا کے لیے فوٹو کو وہاں سے اٹھانا ہے اور اس بات کو سمجھانا ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ ہر فوٹو وہاں سے اٹھانا شروع کر دیں تو اس طرح آپ کے ویوز جہاں وہ انکریز بھی نہیں ہوگی اور ساتھ میں اگر بات کریں تو آپ کا چینل انکریز ایک بار بوسٹ ہو بھی گیا تو ایسا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو چینج نہیں کرتے تو وہ سیم اس چیز کو لے کر چلتے رہتے ہیں آپ نے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے تو ان کے ویوز ڈاؤن ہو جاتے ہیں بلکل ہنڈرڈ پہ آ جاتے ہیں لاکھوں میں ویوز ہنڈرڈ پہ آ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو اپنی چیز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے تو وہاں سے آپ فوٹو اٹھا سکتے ہیں اور باقی ریس کاپیلر سٹرائک کی بات تو وہ بلکل بھی یہاں پر نہیں آنے والی اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلے بھائی کا نام ہے یہاں پر چینل کا نام ہے دیسی ڈائن دیسی ڈائن کا سوال یہ ہے کہ ایڈسنس کو دس دن کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے میں نے ساری چیزیں اوکے کر دیا ہے پھر بھی وہ واپس نہیں آ رہا تو بھائی اگر انہوں نے دس دن کے لیے آپ کا ایڈسنس سسپینڈ کیا ہے تو وہ دس دن کے بعد ہی واپس آئے گا اگر آپ کا پرمنٹ ہوا تو آپ کو بھائی ایک نیا ایڈسنس کریئٹ کرنا چاہیے باقی جو آپ نے پیشلی ویڈیو میں یعنی پیشلی ایڈسنس کے ساتھ غلطی کی ہے وہ نیا ایڈسنس کے ساتھ غلطی بلکل بھی نہ کریں تاکہ آپ کا اگلے ایڈسنس جو وہ بلکل سیف رہے اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلے سوال یہاں پر آتا ہے کہ جن کا چینل کا نام ہے سپورٹس سٹوری ان کا سوال یہ ہے کہ ڈیلی تین سے زیادہ شارٹس ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں بٹ ابھی تک ویوز نہیں آ رہے تو ویوز کی بات جو وہ یہاں پر سب سے پہلے آپ کا لکھ چلتا ہے لکھ کے بعد آپ کی وہ چیز چلتی ہے کہ آپ ریگ اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اپنی ویڈیو میں کچھ ایسا ٹویسٹ کریں کچھ ایسا شارٹس کے اندر بہت ایسی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جو دیکھنے والے ایک سٹوری ٹائپ دیکھ لیتے ہیں ایک سٹوری ہوتی ہے مطلب کہ ایک ہی بندہ تھا وہ الگ الگ جو سین کرتا ہے جہاں پر کچھ اس نے الگ کیا لیڈی والا سین کر لیا وہاں پر اس نے لڑکے والا سین کر لیا تو ان کو کبائن کر کے آپ اپلوڈ کر دیں تو وہ کافی زیادہ لوگ پ اپنی شارٹس کو اپلوڈ کریں تو آئی سے ایسا بھیوز آئیں گی اچانک سے بھیوز بلکل بھی نہیں آتے تو یہاں پر جو اگرہ سوال ہے وہ بھائی کا ہے ہاں ان کی چینل کا نام ہے پکنک گیمنگ ان کا سوال جہاں پر جانتے ہیں کیا شارٹس پہ کوپی رائٹ آئے گا تو ان کا سوال بڑا زبردست ہے کہ کیا شارٹس پہ کوپی رائٹ آئے گا تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اگزیمپل دینا چاہوں گا کہ آپ سٹیٹس اپلوڈ کرتے تھے کسی بھی ک میریٹس کا پتہ ہی کیا ہوتا ہے اوپر لکھائی چال رہی ہوتی ہے اور وہ میوزک چال رہا ہوتا ہے کیا اس پر آپ کو واپے کرٹ ملتا تھا سٹرائک کچھ بہلکل بھی ملتا تھا تو ایسی طریقے سے شارٹز بھی شو کرنے تو آپ کو کوپی ریل سٹرائک بلکل بھی نہیں ملے گا اب یہاں پر اگلا جو بھائی ہے ان کا نام ہے ایم حسن ٹی وی اور ان کا سوال یہ ہے کہ کریئیٹر شارٹس کا آپشن پاکستان میں ابھی تک انیبل نہیں ہوا تو بھائی کریئیٹر شارٹس کا آپشن پاکستان میں کافی ٹائم پہلے انیبل ہوا تھا بٹ وقت کے ساتھ وہ چینج ہو گیا کیونکہ ابھی آفیشلی پاکستان کے اندر اس کا ابھی تک یہ یوٹی والے نے اس کا آپشن نہیں دیا بٹ اگر آپ اپلوڈ کرنا چاہے تو آپ سمپلی اپنے سمپل کیمرے سے ویڈیو کو ریکارڈ کریں اس کو ایڈٹ کریں اور اس ویڈیو کو آپ نے ویٹیکل اینگل میں شوٹ کرنا ہے ویٹیکل اینگل میں شوٹ کرنے کے بعد اس ویڈیو کو ایڈیو ڈیوریشن ہوتا ہے جو لبائی ہوتی ہے جتنی ویڈیو ہوتی ہے وہ ان سٹھ سنگر تاک آپ نے رکھنی ہے سکسٹی سنگر تاک بھی آپ نے نہیں رکھنی ہے تو باقی آپ اس میں جو بھی اچھا سیچا کر سکتے ہیں تو کر لیجئے باقی آپشن کی بات کر رہے ہیں تو آپشن آنے والا وقت میں فیچر میں انشاءاللہ لازمی دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک یوٹیب کا افیشل ایک ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر کمپٹیشن چالتا ہے ٹک ٹاک کا سناک ویڈیو کا اور بہت ساری اپلیکیشن کا تو یہاں پر یوٹیب جہاں خود کو بھی اپنے ان کے ساتھ ملانا چاہتا ہے شارٹس کے معاملے میں تو انشاءاللہ آنے والا وقت میں یہ والا آپشن جو ہے پاکستان میں آئے گا اب اگلا سوال ہے سبیہ ہیلتھ اینڈ ٹپس سبیہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس ان کا چینل کا نام ہے اور ان کے چینل پر ایک سو تیرہ کے سبسکرائبرز ہیں اور ان کے ویوز جو وہ نہیں آرہے تو ان کا چینل جب میں نے ویزٹ کیا تو ان کی چینل کی جو موسٹ پاپولر ویڈیوز ہیں وہ ملینز میں ہیں اب آج کی ویڈیو ان کے ویوز دیکھے جائیں تو وہ ایک سو کچھ سامتنگ ہوتے ہیں یعنی سو کے قریب اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں غلطی کی ہے وہ غلطی یہ ہے کہ انہوں نے جو ویڈیو اوپر بنائی تھی جن پر کم زیادہ ویوز آئے تھے اب انہوں نے ان ویڈیوز کی لائن ہی لگا دی مطلب اور کچھ نہیں ڈالا بس وہی موٹا ہونے کی ویڈیوز انہوں نے ڈالتے رہے پتلا ہونے کی ویڈیوز ڈالتے رہے کچھ یونیک انہوں نے نہیں کہ آپ نے آپ کو جیسا میں نے پیچھے تھوڑا بتایا ہے کہ آپ نے آپ کو چینج کریں بہت سارے ایسے لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے انہوں نے جو پرانی ویڈیوز اپ ڈیٹ ہوئی مطلب کہ جو وائل ہوئی تھی انہیں ویڈیوز کو بالکل سیم ٹو سیم آگے بھی ویڈیوز بنائی مطلب ایک ہی بات بار بار تو یہاں پر ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنا کنٹینٹ جو آپ وہ تھوڑا سا چینج کریں اور اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ نے ابھی تک میرے خیال کوئی مائک یوز نہیں کیا تو آپ مائک بھی یوز کریں اور ساتھ میں آپ فوٹو ہی لگا رہی ہیں بار بار فوٹو ہی لگا رہی ہیں تو آپ کچھ ایسا کریں کہ ویڈیو کے شرائب میں آپ لوگوں کو سمجھائیں تو یہ آپ کے لیٹے پر آپ کے ویڈیوز جو یہاں پر انکریز ہو سکتے ہیں تو یہ تھا لاسٹ کوسٹن جو سبیہ سسٹر کا تھا تو اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا تو آپ کومنٹ سنکشن میں سوال پھر سے پوچھ سکتے ہیں تو اگل ایک سنڈے کو جو نیا کی ہوئے نے بنائے گے اس کے اندر آپ کا سوال انشاءاللہ لازمی پہ کریں گے تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی براہ سبسکرائب کر لیں کیونکہ چینل پر آپ کو یوٹیوب سے لیٹر ٹپس اینڈ ٹرکس ملتی رہتی ہیں تو پھر ہم تینیوڈیو کی ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ